آج جو پریورتن یاترہ ہے یہ گرداز پرائی ہے اس کے پہلے کہ میں اس کے بارے میں کچھ بات آپ لوگوں کو کہو تو سب سے پہلے میں وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی فتح ساتھیوں یہ جو پریورتن یاترہ آج گرداز پرائی ہے یہ سات اگست دو ہزار اٹھرہ سے شروع ہوئی ہے اور چھے فروری دوہزار انیس تک اینے لگاتار چھے مہنے چلے گی یہ چھے مہنے تک پریورتن یاترہ چلے گی اور چھے مہنے میں یہ اکتیس راجوں کی چار سو اکتالی جیلوں تک یہ پریورتن یاترہ پہنچے گی کیونکہ ہم لوگوں کے دوارہ پچھلے چالیس اکتالی سال تک جو سنگٹن کا جال پھیلایا گیا ہے وہ اکتیس راجوں کے پانچ سو انچالی جیلوں میں ساڑھے تین ہزار تیسیلوں میں بائیس ہزار بلوک میں اور ساڑھے چھے لاکھ گاؤں ہیں اس میں سے دیڑھ لاکھ گاؤں میں اس سنگٹن کا جال سارے دیش بھر میں پھیلا ہوا ہے اس میں سے چار سو اکتالی جیلوں میں اس سال یہ پریورتن یاترہ چلے گی اگلے سال پانچ سو چھپن جیلوں میں چلے گی دو ہزار چوبیس تک یہ پریورتن یاترہ چلنے والی ہے سات سال تک اور یہ سات سال تک اس لیے چلائی جائے گی کیونکہ سات سال میں چھے لاکھ گاؤں میں یہ سنگٹن فائل جانا چاہیے یہ سات سال میں چھے لاکھ گاؤں میں سنگٹن کیوں فائلنا چاہیے کیونکہ آجادی کی لڑائی لڑنے کے لیے جب تک لوگوں کا سارے دیش کے لوگوں کا جن سمرتن حاصل نہیں ہوتا تب تک جو لڑائی ہے یہ لڑائی کامیاب ہونے والی نہیں ہے اس لیے یہ لڑائی کامیاب کرنے کے لیے ہی یہ پریورتن یاترہ چلائی جا رہی ہے پریورتن یاترہ نکالنے کا جو مکہ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج اس دیش پر برامنوں نے اپنا راج اپنا ایک آدھکار تھوپ دیا ہے برامن راج بھارت پر تھوپ دیا ہے اور یہ تھوپنے کی وجہ سے ہم لوگ سارے دیش کے کڑگنتی کے لوگ اور شرول کاز شرول ٹائپ اور بیک پڑ کلاسز کے لوگ اس دیش میں پریشان ہے یہ اس لیے پریشان ہے کیونکہ برامن اور برامنوں کی جو ویوستہ ہے برامنوں کا جو دھرم ہے برامنوں کی جو گہر برابری کی ویوستہ ہے اس کے ویرود میں تو گروہوں نے بھی لڑائی لڑی ہے اس لیے ہم لوگوں کو بھی اس کے ویرود میں لڑائی لڑنے ہوگی پندرہ اگست نائنٹین فورٹی سیون کو انگریز نام کا ویدیشی چلا گیا اور برامن نام کا ویدیشی حکمران ہو گیا کل تک ہم انگریزوں کے غلام تھے آج ہم برامنوں کے غلام ہیں اگر برامنوں کے غلام نہیں ہوتے تو دروار صاحب پر برامنوں کے دوارہ ایٹی فور میں حملہ نہیں ہوا ہوتا ایک حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دیش میں برامن آزاد ہے برامنوں کا راج ہے برامنوں کا ایک آدھکار ہے اس لیے اپنے ہی دیش کی ملٹی اپنے ہی دیش کے لوگوں پر انہوں نے چلائی ملٹی کبھی بھی اپنے دیش واشیوں پر گولیاں چلانے کے لیے نہیں ہوتی ہے ملٹی تو ویدیشی لوگوں کے ویرود میں لڑائی لڑنے کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے مگر راج برامنوں کا ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے دربار صاحب پر حملہ کیا جس طرح سے سیکھ لوگ پنجاب میں دکھی ہے اسی طرح سے ایسی ایس تی او بی سی اور سیکھوں کے علاوہ جو کٹگنتی کے لوگ ہیں وہ اس دیش میں دکھی ہے یہ دکھی ہونے کی وجہ برامنوں نے برامن راج تھوپنا ہے آپ لوگ سن کر حیران ہو جاؤ گے کہ جن برامنوں کی سنکھیاں ساڑھے تین پرسنٹ ہے اور ساڑھے تین پرسنٹ برامن اگر اس دیش میں مانداری سے چناؤ کروائے گئے ہوتے تو برامن گرام پنچائت کا پنچ نہیں چنوا سکتے تھے جو لوگ گرام پنچائت کا پنچ نہیں چنوا سکتے تھے وہ لوگ گرام پنچائت کا سرپنچ بنانے کا سوال ہی نہیں ہے جو لوگ گرام پنچائت کا سرپنچ نہیں بنا سکتے ان لوگوں نے دیش کی پنچائت کا پردان منطری بنا دیا ہے دو ہجار چار میں انہی برامنوں نے منموہن سنگھ کو نہیں آرہا ہوگا نومنیٹڈ شبد کا عرض ہے اے برامروں کے دوارہ رکھا ہوا پردھان منتری ہے یہ بھی بات شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو میں آپ کو دیہاتی ادھارن دیتا ہوں میں دیہات کا کسان کا بیٹا ہوں تو آپ کو دیہاتی ادھارن بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بتا چلے دیہات میں آدمی شادی کر کے عورت اپنے گھر میں لاتا ہے تو کسی کو پریچے کرواتا ہے اے میری شادی شدہ بیوی ہے تو دوسرا آدمی پوچھتا بھی یہ گون ہے بہتا ہے ایسی رکھی ہوئی ہے اے تو شادی شدہ ہے اے ایسی رکھی ہوئی ہے تو اے ایسی رکھی ہوئی ہے تو نرندر موڈی ایسی برامنوں کا رکھا ہوا ہے جیسے ایسی رکھی بھی ہوتی ہے ایسے نرندر موڈی بھی برامنوں کا رکھا ہوا پردان منطری تو جو جنہوں نے رکھا ہے سطح ان کی ہے جس کو رکھا ہے کیونکہ ہمارے دیش میں نہیں دنیا میں جو ایسی رکھا جاتا ہے وہ لیگل نہیں ہوتا ہے وہ ایسی رکھ لیا ہے تو ایسے اگر برامنوں نے برامنوں نے بردان منطری رکھ لیا تو ایسے نامداری ہے اصلی باور اے برامنوں کے پاس ہے میں آپ کو منموہن سنگھ کے سمائے کا اور نرندر موڈی کے سمائے کا ثبوت دیتا ہو 2004 میں منموہن سنگھ جی جب بردان منطری تھے نامداری تب منموہن سنگھ جی نے بڑے بڑے پولٹیکل ڈیسیجن لینے کے لیے 67 جی او ایم بنایے تھے جی او ایم کا مطلب ہے جی فار گروپ اوپر آف ایم پور مینسٹرز گروپ آف مینسٹرز کی کمیٹی بنائی تھی ایسی کمیٹیوں کی سنکھیا 67 تھی اس میں 67 میں 63 کمیٹیوں کے چیرمان اکیلے پرنو مکر جی بنگالی برامن تھے تو اس کا مطلب ہے 95% سے زیادہ فیصلے پرنو مکر جی نے لیے اور باقی جو چار جی او ایم تھے وہ بھی دوسرے لوگوں کا ایک شرط پوار کا تھا ایک اور کسی کا تھا تو سارے ڈی سی جن منموہن سنگھ جی چھوڑ کر دوسروں نے لیے پردان منتری منموہن سنگھ تھے اصلی باور پرنو مکر جی کے پاس تھا اب نریندرمو دی پردان منتری ہے اے گزرات کا پچھڑ پچھڑے برک کا آدمی ہے انہوں نے پہلا بھیسلہ کیا کہ پچھڑے برک کی جاتی ادھارت گنتی نہیں ہوگی دوسرا بھیسلہ لیا تین سو چودہ بچے پچھڑے برک کے آئی ایس آئی پی ایس آئی ایس پرکشہ پاس کیا ایک کو بھی پوسٹنگ نہیں دیا پچھڑے برک کے بچوں کو وظیفہ ملتا تھا ایک نیا پیسہ ساڑھے چار سال میں نہیں ملا پچھڑے برک کے لوگوں کو نئے پیسے کا وکاس کرنے کے لیے بجٹ دیا پچھڑے برک کا جو کمیشن تھا وہ رد کر دیا یہ سارے نرنے جو پچھڑے برک کا پردھان منتری ہے اس نے لیا اگر پردھان منتری پچھڑے برک کا ہے اور پچھڑے ہی برک کے ورود میں فیصلے کر رہا ہے تو یہ بات سوابہ بھی نہیں مانی جا سکتی یہ نیچرل نہیں مانا جا سکتا مگر یہ فیصلے نرندر موڈی نے لیے ایسا پرپوگنڈا پرچار سماج میں دکھائی دیتا ہے مگر ہم ایسا مانتے ہیں کہ یہ پچھڑے برک کا پردھان منتری پچھڑے برک کے برود میں فیصلے کر رہا ہو اس سوابہ بھی نیچرل نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو فیصلے کون کر رہا ہے فیصلے پردے کے پیچھے جو برامن ستہ دھاری ہے وہ فیصلے کر رہا ہے ابھی کیپٹن صاحب آپ کے پردیش کے مکہ منتری ہے وہ کانگریس پارٹی کے مکہ منتری ہے اور جسٹیز رنجی سنگھ نے برکاری مدے پار ریبورٹ دیا بے عدبی گروگرن صاحب کی کرنے کے بارے میں اس میں سارے ثبوت دیا کس نے گولی ماری گولی مارتے ہوئے کس نے دیکھا اور کس نے عادے دیئے سارے کے سارے ثبوت اس میں لکھے ہوئے ہیں سارے ثبوت ہونے کے باوجود میں کیپٹن صاحب نے ان لوگوں کے برود میں اف آئر داخل نہیں کیا اف آئی آر اف آئی آر فرسٹ انفرمیشن ریبورٹ اگر کیپٹن صاحب شیخ ہے اور گروگرن صاحب کی بیت بھی ہوئی ہے تو ان کو بھی دکھ ہوا ہوگا ہم ایسا مان کر چلتے ہیں اگر ان کو دکھ ہوا ہے تو انہوں نے ان لوگوں کے ویروز میں اف آئی آر داخل کیوں نہیں کیا اور اگر نہیں کیا تو کیپٹن صاحب کے پاس کوئی پاور ہے یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کیپٹن صاحب کانگریس پارٹی کے مکھے بنتری ہے کانگریس پارٹی سیکھو گی نہیں کانگریس پارٹی برامنوں کی ہے اور کیپٹن صاحب سیکھ ہے اگر کیپٹن صاحب نے رنجیس سنگھ کے ریپورٹ پر کاروائی کی تو دو تین مہینے میں کانگریس پارٹی ان کو چلتا کر دے گی ایک کیپٹن صاحب کو بھی مالوک میں کیوں بھی مہارہ شہر سے آیا ہوں میں آپ کو دھرن دیتا ہوں ویلاس راہو دیشموک وہاں مکھہ منتری ہائی کمانڈ نے نومینیٹ کیا تھا تو ایک دن مکھہ منتری ویلاس راہو دیشموک کو ٹیلی فون آیا کہ میڈم نے آپ کو دلی بلایا تو ویلاس راہو دیشموک جو مہارہ شہر کے مکھہ منتری تھے وہ دلی گئے دلی جانے کے بعد سونیا گاندی کو ملے سونیا گاندی نے احمد پٹھیل کو جو ان کے پولیٹیکل ایڈوائزر تھے سونیا گاندی کے ان کو ملنے کے لئے کا تو ویلاس راہو دیشموک پولیٹیکل ایڈوائزر احمد پٹھیل کو ملے ملنے کے بعد احمد پٹھیل نے ویلاس راہو دیشموک کو پوچھا آپ کو مکھہ منتری ہم لوگوں نے بنایا آپ کو ہم نے پوچھا تھا آپ مکھہ منتری بنتے ہو گیا کہا کہ نہیں آپ نے ہمیں مکھہ منتری بننے کے پہلے ہم کو نہیں پوچھا بنتے ہو گیا تو ہم نے پوچھے بغیر آپ کو مکھہ منتری بنایا ابھی آپ کو ہم لوگ کہتے ہیں استیبادو ابھی ہم آپ کو کہتے ہیں استیبادو اور استیبے میں ایک لائن لکھو میں مکھہ منتری پد کا استیفہ دے رہا ہوں کوئی کارن مت لکھنا کیونکہ آپ کو مکھہ منتری بنانے کا کوئی کارن نہیں تھا تو مکھہ منتری پد کا استیفہ دینے کا بھی کوئی کارن نہیں ہے ہم نے بنایا ہم نے نکال دیا ہماری مرجی ہے تب تک رکھا ہماری مرجی ہے ہم نے اٹھا دیا ستہ ہماری ہے ہم نے دیا تھا ہم نے دیا تھا ہم نے واپس لے لیا آپ کو گزارم دینے کے لئے بتا رہا ہو تو کانگریس نے کیپٹن شاہب کو مکھے منتری بنایا اگر انہیں برگاری کے مدے پر افعیہ داخل کر دیا ہوتا تو وہ زیادہ دیر مکھے منتری نہیں انہوں کی ہے یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ نہ ہوگا ساتھ آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہ ضروری ہے یہ جان نہ ضروری ہے کہ ایک پاور ہوتا ہے ایک پو thatsı ہوتی ہے پو эти پوزیشن ہوتی ہے تو آپ کو اس کا فرق سمجھنا ہوگا پوزیشن کا کیا ارتھ ہوتا ہے پاور کا کیا ارتھ ہوتا ہے جیسے آپ کو بڑی مکہ منتری آپ کو بنایا آپ کو رہنے کے لیے بڑی کوٹھی دی آپ کو ویریشی گاڑی دی آپ کو ڈرائیور دیا آپ کو خانسامہ دیا آپ کو کیبین دیا آپ کو سٹاپ دیا آپ کو دروازہ کھولنے کا نوکر دیا آپ کو دروازہ بند کرنے کا نوکر دیا آپ کو سیلیڈ مارنے والا سٹاپ دیا اس کو بولتے پوزیشن اس کو بولتے ہیں پوزیشن پاور کس کو بولتے ہیں اپنے لوگوں کے حق کے لیے فیصلہ لینے کا ادھکار اس کو بولتے پاور جس مکہ منتری کو سارے سبود دینے کے بعد ایف آئر کرنے تک کا پاور نہیں ہے تو یہ تو پاور نہیں بتا پوزیشن ہے یہ تو کیول پوزیشن ہے اس لیے میں اے بات اس دیش میں سارے تین پرسن برامن ہے اور سارے تین پرسن برامن ان کی پانچ پانچ نیشنل لیول کی پارٹیا ہے اٹھا سو پچاسی کو نیشنل کانگریز بنائی چٹر جی مکر جی بینر جی گوکھلے تیلک آگر کر ان برامنوں نے اٹھا سو پچاسی کو کانگریز پارٹی بنائی یہاں بہت سارے سیکھ بزرگ بیٹھے ہیں میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں اٹھا سو پچاسی کو کوئی سیکھ وقتی کانگریز بنانے میں شامل تھا کوئی سنگل آدمی کا نام بتا سکتے ہو کہ اٹھا سو پچاسی کو بومبے میں جب کانگریز بنائی تو اس میں کون سا پرومیننٹ شیک اس میں شامل تھا چٹر دی مکر دی بینر دی گوکھلے تیلک آگر کر اے سارے برامن تھے تو برامنوں نے تین ہزار سال تک اس اس دیش کے لوگوں پر اتیاچار کیا اور اتیاچار نہیں کیا ہوتا تو بہت سارے کہ تمام ایسی 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 کے جو لوگ ہیں وہ ان لوگوں نے گرو گرند صاحب کو مان کر جو برامنوں کا دھرم تھا اس کو لات مار کر سکھی قبول کی اے اتیاس اے اتیاس ہے اور اور گروہوں نے جن کو انہوں نے اتیاچار کیا تین ہزار سال تک تو گروہوں نے ان کو تلوار ہاتھ میں دی سردار بنایا سمبان کیا اے اتیاس ہے تو جن لوگوں نے تین ہزار سال تک ہم لوگوں پر اتیاچار کیا تھا ان لوگوں نے ہمارا بھلا کرنے کے لیے ہمارا کلین کرنے کے لیے کانگریز بنایا تھا اس پر وشواس نہیں کیا جا سکتا اس لیے ہمارے اس سمجھ کے سب سے زیادہ وہ دھیمان اور سمجھدار وقتی تھے جو تیرا فلے مہتمہ جو تیرا فلے وہ کانگریز میں شامل نہیں ہوئے پھر دوسرے سمجھدار آدمی تھے شتربتی شاہو مہراج وہ کانگریز میں شامل نہیں ہوئے اس کے بعد بابا سب ہم بیٹھ کر کئی ویشو ویدیالیوں کی ڈگری لینے والا ویکتی کانگریز میں شامل نہیں ہوا پھر یا رام سوامی کانگریز میں شامل تھے انہوں نے گاندھی کو کہا کہ تم اسی طرح کی راگنیتی کرتے رہو گے تو دیش میں ڈیموکرسی نہیں آئے گی دیش میں ڈیموکرسی آئے گی برامن تنتر آئے میں استفاہ دیتا ہوں انیس سو پچیس کو پیریہ رام سوامی نے استفاہ دے دیا کانگریز کا باہر آ گئے اور کہا کہ تامل لادو میں بارڈر میں سمندر لگا ہوا ہے تامل لادو میں دیش کی تو میں نہیں بول سکتا مگر تامل لادو میں میں کانگریز کو سمندر میں ڈباؤں گا کانگریز کو سمندر میں ڈباؤں گا تامل لادو میں یا تو ڈیم کے کی سرکار آتی ہے یا تو اے آئے ڈیم کے کی سرکار آتی ہے پچھلے پچاس سال سے کانگریز کی سرکار تامل لادو میں نہیں آتی ہے یہ پیریار نے جو سنکلپ کیا تھا وہ تامل نادو میں انہوں نے لاغو کر دیا ساتھیوں یہ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ سمجھدار لوگ کانگریش میں شامل نہیں ہوئے اور اس لیے یہ بات میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ کانگریش برامنوں کا سنگٹن تھا بارتی جنترہ پارٹی برامنوں کا سنگٹن تھا بارت کی کانگریش پارٹی برامنوں کا سنگٹن ہے اور مارسوادی کانگریش پارٹی برامنوں کا سنگٹن ہے دنمول کانگری برامنوں کا سنگٹن ہے پانچ پانچ نیشنل لیول کی پارٹیا اکیلے برامنوں کی ہے میں نے پندرہ پرسن مسلمانوں کو پوچھا ارے بھائی تمہاری پندرہ پرسن سنکھیا ہے بھارت میں تمہاری کتنی پارٹیا ہے کہا ہماری ایک بھی نہیں ہے ساڑھے تین پرسن برامنوں کی پانچ پانچ نیشنل لیول کی پارٹیاں اور پندرہ پرسین مسلمانوں کی ایک بھی پارٹی نہیں ہے قانون اور سویدھان کے بیرود میں جا کر ان لوگوں نے سارا کا سارا تماشاں کلت کیا اور اس طرح سے گانگریس جاتی ہے تو بیجے پی آتی ہے بیجے پی جاتی ہے گانگریس آتی ہے ایک برامن کی پارٹی جاتی ہے دوسرے برامن کی پارٹی آتی ہے دوسرے برامن کی پارٹی جاتی ہے پہلے برامن کی پارٹی آتی ہے اے برامن راج ان لوگوں نے دیش پر تھوپ دیا ہے اس کا پرینام ہے اس کا پرینام ہے کہ اس دیش کے ایسی ایس ٹی او بی سی اور کڑ گنتی کے جو لوگ ہیں ان لوگوں پر انیائے ہو رہا ہے اتیچار ہو رہا ہے کیول پنجاب میں نہیں سارے دیش پر میں ہو رہا ہے آپ پنجاب میں نباز کرتے ہو ہم نے اکتیس راجوں میں سنگڈن کھڑا کیا اس لئے اکتیس راجوں میں کیا چل رہا ہے ہم جانتے ہیں ہمیں مانو مہل اگل اگ راجوں میں کیا چل رہا ہے آج کا ادھارن لے لو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آج کے پنجاب کے اگواروں میں سیکھوں کے اتحاس کے بارے میں غلط اتحاس پڑھایا جا رہا ہے سیکھوں نے اوبجیکشن لیا جیسے سیکھوں کو غلط اتحاس پنجاب میں پڑھایا جا رہا ہے وہ ایسے سارے دیج بھر میں غلط اتحاس پڑھایا جا رہا ہے یہ انیائی کیول پنجاب میں نہیں ہو رہا ہے سارے دیج بھر میں ہو رہا ہے برامنوں نے برامند راج اسطاپیت کرنے کے بعد برامنوں نے لوگتنتر کو بھی ختم کر دیا اور ویدھائی کا جو دلی میں سنچد ہے چار سو گیارہ سیٹوں پر آج برامنوں کے پارٹی کا کب جا ہے لوگ سبھا سیکریٹریٹ کا آکڑا جا کے دیکھ لو چناو آیوک کا آکڑا جا کر دیکھ لو چار سو گیارہ سیٹوں پر برامنوں کے پارٹی کا کب جا ہے اور کاریا پالکہ میں آئی ایس آئی پی ایس آئی آر ایس ادھیکاری آئی ایس ادھیکاری ایڈمینسٹیشن چلاتا ہے آئی پی ایس ادھیکاری پولیس ایڈمینسٹیشن چلاتا ہے لوہ این آرڈر اور آئی ریس عدیقاری ریو نے انکم دیکھتا ہے سرکار کا جو کھجانہ ہے وہ بھرنے کا کام کرتا ہے اے سارے عدیقاری 80% برامن و تصم اوچھے جاتی کے لوگ ہیں اور ان میں کدریں سیکھیں آپ لوگوں کو سردار کپور سنگھ کی کہانی معلوم نہیں ہے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے سردار کپور سنگھ آئی سی ایس لندن میں پرکشا پاس کر کے اتنا بددیمان آدمی تھا اس کے ساتھ انگریزوں کے سمیے میں جاتی نہیں ہوئی جیسے آزادی ملی سب سے زیادہ جاتی جو ہے سردار کپور سنگھ کے ساتھ میں ہوئی تو جو انڈین اینڈ میری سٹیٹیو سرویسیس ہے اس میں 80% کبجہ برامن و تصم اوچھے جاتی کا ہے لوگ تنتر کا تیسرا پیلے جڑی شیری نیائے بالی کا ہائی کوڈ اور سپریم کوڈ میں برامن و تصم اوچھے جاتی کا کب جا ہے دو اکٹوبر کو دیپک میشرا چیف جسٹیس آف ہنڈیا ریٹرڈ ہوا گل کی بات بتا رہا ہوں اور چوتھا پیلے رہے لوگ تنتر کا وہ ہے میڈیا میڈیا چار پرکار کا ہے الیکٹرونک میڈیا برنٹ میڈیا میں اگبار اور کتابیں چپتی ہے تیسرا میڈیا ہے ڈیڈیشنل میڈیا مراری بابو آسرم بابو ڈونگرے مہراج اوجہ مہراج پاجہ مہراج اینیدر مہراج بچا کچا مہراج اے سارا کب جائے اور چوتھا میڈیا ہوکل میڈیا جو ماں بولی بولی جاتی ہے اس میں ساڑھے سات ہزار بولی آدیش میں بولی جاتی ہے سرکار کی ماننیتہ نہیں ہے برامن گرنت بھاشا بولتا ہے گرنت بھاشا لکھتا ہے اس کو ماننیتا ہے اے لوگ تنتر کے چاروں پیلر پر برامنوں نے کب جا کر لیا ہے اور کب جا کرنے کی وجہ سے اے لوگ تنتر لوگ تنتر نہیں رہا اے برامن تنتر میں روپاندریت ہو گیا ہے اس لیے ہم لوگوں کا ایبیر نہیں ہو داخل ہوتا سبھی لوگوں پر انیاء اتیاجار ہو رہا ہے سبھی لوگ لڑ رہے ہیں لڑنے والوں کی سنکھیا پچاسی پرسنٹ ہے سارے تین پرسن ان کے اوپر اتیاجار کر رہے ہیں کر نہیں سکتے کر رہے ہیں کیوں کیونکہ چودہ آگس 47 تک انگریل بھارت کا شاشکورگ تھا پندرہ آگس 47 سے برامن بھارت کا شاشکورگ ہو گیا ہے شاشکورگ کا کیا مطلب ہے شاشکورگ کا مطلب ہوتا ہے اس کے نیانترن میں ملٹی ہوتی ہے اس کے نیانترن میں پورڈر سیکرورٹی فورس ہوتا ہے اس کے نیانترن میں سی آر پی ایس آر پی آر پولیس فورس ہوتا ہے تو یہ فوج کی مدد سے ہمارے لوگوں پر انیائے کر رہے ہیں اس لیے ساتھیوں ہم لوگوں کو جب تک الگ الگ لڑتے رہیں گے سیکھ الگ لڑیں گے مسلمان الگ لڑیں گے بدیست الگ لڑیں گے جہن الگ لڑیں گے لنگائت الگ لڑیں گے شرور کاس شرور ٹائپ ادھر بیک ورٹ کلاس الگ 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 لڑتے رہیں گے ہماری پٹائی ہوتی رہے گی ہماری کٹائی ہوتی رہے گی پنجابے میں کٹائی ہوتی رہے گی اور ہندی میں پٹائی ہوتی رہے گی دونوں بات آپ کو سمجھ میں آ جائے پٹائی بھی ہوتی رہے گی کٹائی بھی ہوتی رہے گی اس لیے ہم لوگ اگر اس کا ویروت کرنا چاہتے ہیں اس میں پریورتن کرنا چاہتے ہیں پریورتن کرنے کے لیے ہم لوگوں کو اکھٹا آنا ہوگا ایک پریورت نیاترہ اکٹھا لانے کے لیے کی گئی ہے اس لیے برامنوں نے ہمارے لوگوں کو چھہ ہزار جاتی کے ٹکڑوں میں باتا چڑل کاس کی سترہ سو جاتی ہے آدی واسیوں کی نو سو جاتی ہے پچھڑے ورک کی تین جار سات سو ترتالی جاتی ہے چھہ ہزار سے زیادہ جاتی ہے اس لیے ان لوگوں کو جگانا ہوگا جگا کر جوڑنا ہوگا جوڑ کر شکتی کا نرمان کرنا ہوگا کیونکہ جو لوگ ستہ میں رہ کر تگڑے ہو گئے ہیں تگڑے لوگوں کے ویروض میں کمزور لوگ لڑائی لڑ نہیں سکتے ہم کو بھی تگڑے بننا پڑے گا تگڑے لوگوں کی ہی تگڑے لوگوں سے بھیڑائی ہو سکتی ہے تگڑے لوگوں کی ہی تگڑے لوگوں سے لڑائی ہو سکتی ہے تب ہی کامیابی مل سکتی ہے ایسا کرنا ہوگا ایسا کرنے کے لیے آپ ساتھ سیوگ کروگے اس آشا اور رشوات کے ساتھ آپ نے میری بات دھیان سے سنی اس کے لیے آبار دنیوارد ستکار جوگ ساتھیوں ہون تو سی آج دی سوا دے موقع مہمان بامنویشنام جیدے بچار سنے ہون تو سیوگ دے لئی کیونکہ پورے دیش دے اندر اس بانیے دے کور اس دیش دا لگ بگ نبے فیصد دی تو زیادہ پیسہ جیڑا پیسہ کیونکہ اس دیش دے جو بمڑ دی بولی بانیے دی چوڑی تکھا کر دی گوڑی دیال سرکار چل دی ہے تکھا نو بچائی دا کہ اسیں اس لہر نو اس مومنٹ نو اس اندولن نو مجبوط کرنے لئی اپنا پور سیوگ دیئے تا میں بینتی کرنگا جیدے ساڑھے ساتھی کو ایک صندوقڑی ہے اوہ دے وچ جو بھی اپا جادہ جادہ سیوگ دیئے تاکہ اس لہر نو اس مومنٹ نو وڈا ہنگارہ مل سکے توڑا وڈا سیوگ مل سکے اس سیوگ لئے میں بینتی کرنگا کہ جیدے ساتھی کو صندوقڑی ہے او لے کے آئے گا کچھ رکھے کچھ رکھے پہیا تو اس کر کے صندوقڑی ہے نہیں کھا کھا دوں کھا کھا دے وڈا کھا کھا دے واس کوئی نہیں تا میں بینتی کرنگا جو بھی ہو سکے بات و بات سیوگ دیو تاکہ اس سیوگ دن آرہی اس مومنٹ نو بال ملے گا اے مومنٹ تکڑی ہوئے گی او پر آرمر کے سارے اس لہر نو اس اندولن نو مجبوط کرنے لئی چلائیے تیتہ نواز جی وہاں گر جی کا خالصہ اس دے نال ہی توڑے اس دے مگل باسے مون لباسے سماج بڑھ لوں کتاب باندھا سٹال لگایا گیا چائدہ کہ جیدہ تو جیدہ جان کرنے لئے اندلی جیدہ تو جیدہ جیان حاصل کرنے لئے جیدہ تو جیدہ ایک گلدی جان کرنے لئے کہ ساڑے دیشو چکیب آپ پر ہے اس دیشو برمان بادی بہستہ نے ساڑے کتا توکھا کیتا بہی مانی کی تھی انہوں نے نیتی انہوں نے نیت تو ساڑے یودے ساڑے مہا پرشنے دینا انہوں نے پورا شنگھرش اس کتاب بای جتا گیا اس کارکے میں بہنتی کروں گا کہ ساتھی جنور اسے بکس تاہتو کتاب باکریت کے جان تو انہوں نے کتاب پڑھن پڑھ کے جانکاری حاصل کرن تاکہ توڑا اندلندہ بھی زیادہ یوگدان ہو سکے تانواد واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتے آج سویر تو لیکے شریف عمد میش رام جی ساڑے جلہ گرداز پور دیویچ پر رتن جاترہ کر رہے نے میرے نال میرے سارے سہ جوگیاں نے ستار پگوان سنگ جی بابا ستنام سنگ جی ہرپال سنگ جی گرمی سنگ جی مان سکھندر سنگ جی بلجیر سنگ جی ستنام سنگ جی تے بٹالے تو دلی بابا جی تے ہور سارے سہ جوگیاں نے اپنا پورا اپرالہ کر کے اس جاترہ نو سفل کیتا ہے سرے چاڑے ہے پھر بھی جو کوئی اونتاں یا رہن دیاں ہون میں داس گرمی چند سنگ پور جلہ پردان گرداز پور سرومنی کالی دل آمر سار انہاں خامیہ دی مافی چونہ تے کوشش کر دے ہیں کہ وقت تو وعدہ اپنے مولواسی پرانو کتر کر کے اسے طرح ہی پارٹی پردان سمجد سنگ مان اتے وامن میش رام جی دی جوڑی جو ہے سارے دیش وچ بچہ رہی ہے یہ سنو ہور بلندیاں میں لیکے جام آگے انہیں بینتیاں کرتے ہیں سمابت ہے آج دی جاترہ کل پتھان کوٹ تو شروع ہوئے گی پھر تے چار طریق نو امر ساروکھے سمابتی ہوئے گی واہ گرجی کا خالصہ واہ گفتے مجھے ساکتے ہیں مجھے ساکتے ہیں